موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُلَئِكَ كَانَ عِنْهُ مَسْئُولَ جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوجھ گچ کی جانے والی ہے کسی کے پیچھے لگنا یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو بدگمانی مت کرو کسی کی ٹوہم میں مت رہو کہ کوئی گلتی مل جائے اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا آنکھ سے سوال ہوگا اس نے کیا دیکھا تھا دل سے سوال ہوگا اس نے کیا جانا تھا کیونکہ یہ تینوں چیزیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی ان آزا کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھ گچ کی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا شریعت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ ہر شخص سے حسنِ ذن رکھنا چاہیے جتنے بھی لوگ آپ کے علاقے میں ہیں آپ کے اطراف ہیں آپ سے جتنے لوگوں کا تعلق ہے ہر ایک کے تعلق سے آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں اچھا گمان ہونا چاہیے حسنِ ذن ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس سے کوئی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر کے سامنے آ جائے ہر شخص کو چاہیے کہ بلا تحقیق کوئی بات نہ کرے نہ ہی بلا وجہ کسی سے بدزنی رکھے جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں بلا سوچے سمجھے کسی پر الزام نہ لگائے نہ تحمت تراشی کرے نہ کوئی افوا پھیلائے نہ کسی سے بغض عداوت نفرت رکھے اسی طرح عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی مجرم کو جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے کسی قسم کی سزا نہ دے اور پھر تحقیق کا سلسلہ انہی باتوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ رسم و رواج جو ہمارے آبا واجدات سے چلے آرہے کہ ہمارے آبا کرتے تھے ہمارے والد کرتے تھے ہمارے دادا کرتے تھے اس سے پہلے لوگ کرتے تھے تو ان چیزوں کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ پہلے ان کی تحقیق کی جائے شریعت میں ان کی اصل تلاش کی جائے کہ یہ موجود ہے بھی یا نہیں ورنہ اگر انسان ان چیزوں کی تحقیق کیے بغر عمل کرے گا تو آکھ سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے جانا تھا نہیں جانا تھا دل سے پوچھا جائے گا ان ساری چیزوں سے جو ہے اللہ رب العالمین سوال کریں گے کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بندہ انہی چیزوں کے ذریعے ہی سے علم حاصل کرتا ہے یا تو وہ کان سے سنتا ہے یا وہ آنکھ سے دیکھ کر کے پڑتا ہے اور دل ان چیزوں کو جانتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے تو یہ تینوں چیزوں کا اس میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ انہی تین چیزوں سے پوچھے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ گھر والوں کا ہاتھ بڑھاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسود بن یزید نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا 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 کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں اپنے ہاتھ بٹاتے تھے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو فوراں آپ کام کاج چھوڑ کر کے نکل جاتے نماز کے لئے اور حضرت عائشہ کی دیگر روایات میں کہ اللہ کے نبی ایسے نکلتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم گھر میں ہوں تو گھر والوں کی مدد کرے کام میں ہاتھ بٹا ایسا نہیں کہ باہر کام کر لیا تو کافی آپ گھر میں آ کے کرنے کی ضرورت نہیں نہیں ایسا نہیں کیجئے آپ ضرور بھی ضرورت تھوڑا بہت تو کام میں آپ اپنے گھر والوں کا ہاتھ ضرور بٹائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیا اقل اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے قرآن قریب میں اللہ تعالی نے بار بار انسان کو تلقین کی ہے کہ اپنی اقل کو استعمال کرو اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو تدبر کرو اور اس کے احکام کی اتباع کرو فرما برداری کرو اور اس کی منحیات سے پرہیز کرو قرآن میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں اپنے کیے ہوئے کام کا اس وقت افسوس ہوگا مگر وہ افسوس کوئی فائدے کا نہیں ہوگا اس وقت بس اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا نا کہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنے ہوتے اپنی عقلوں سے سمجھے ہوتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے ہم سزاوار نہیں ہوتے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیں نہیں ڈالا جاتا اسی طرح اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر عقل کی عظیم نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ عقل والے اور بے عقل کے درمیان یہ فرق ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کی جو اس نے تم پر نازل کی ہو حق جانتا ہو تصدیق کرتا ہو اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہو دونوں ایک سا کیسے ہو سکتے ہیں نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اس آیت میں عقل کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو عقل مند ہے جو اللہ رب العالمین کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں اللہ تعالی نے عقل کے تعلق سے قرآن مجید میں کی ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں